اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ان شرارتوں کا اصل سبب بیان پرمایا ہے کہ وہ کیوں مسلمانوں کو ستانے کے لیے مختلف سازشیں یا مختلف کار روائیاں کرتے رہتے ہیں پرمایا کہ اصل سبب ان کی اس ازارتانی کا یہ ہے کہ وہ ہرچیز یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بھلائی کی چیز یعنی نبوت اور رسالت یا شریعت اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں پر نازل ہو تو فرمایا مَا يَوَدُّ اللَّقِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ یعنی کافر لوگ خواہ و اَلِكِتَاب میں سے ہوں یا مشْرِقِين میں سے ہوں یعنی بدپرستوں میں سے ہوں یہ پسند نہیں کرتے اَن يُرَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہاں بھلائی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کے لئے منتخب فرما کر ان پر قرآن کریم نازل کیا اور ان پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا یہاں اس خیر سے یا بھلائی سے یہ وحی کا سلسلہ مراد ہے تو اس سے یہودیوں کو تو یہ دشمنی تھی کہ جیسا پہلے بھی ارز کیا جا چکا ہے کہ اب تک انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاندان میں مبغوث ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ ان کو بنی اسرائیل کے خاندانوں ہی میں مبغوث فرمایا جاتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جو دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کی ذریعت میں یا ان کی اولاد میں کوئی بھی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آئے تھے اور جب اہل کتاب کو یعنی یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یہ اپنی کتابوں میں خبر دی گئی تھی کہ آخر زمانے میں حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو وہ اس توقع میں تھے کہ یہ آخری نبی بھی انہی کے خاندان میں آئیں گے لیکن واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لئے بنو اسماعیل کے خاندان کا انتخاب فرمایا اور آپ بنی اسماعیل میں مبغوث ہوئے ہیں تو ان کے دل میں یہ حسد تھا کہ یہ بنی اسماعیل کے اندر یہ بھلائی کیسن اتار دی گئی یعنی رسالت و نبوت کا سلسلہ اور اللہ تعالی کی آسمانی کتاب نازل کرنے کا سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں ہوا تو ان کو تو یہ حسد تھا اور جو بتپرست مشرقین ہیں وہ اگرچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوہ مانتے تھے اور پیشوہ ماننے کا مطلب مظاہر یہی تھا کہ وہ ان کو مانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے وہ پیغمبر ہیں لیکن ان کو اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پیغمبر بھیجنا تھا تو وہ کسی بڑے سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا لَوْ لَا أُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَّا رَجُلٍ مِّنَ الْقَضِيَةَيْنِ عَظِيمٍ جیسا قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار کے اوپر بڑے آدمی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا تو ان کو یہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبوت اور رسالت کو نازل کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور وہ اس سے محروم رہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے ہوں یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو لیکن ان کی اس خواہش کی ہماقت ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہی من یخاہ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے لئے مقصود فرما لیتا ہے واللہ ذو الفضل عظیم اور اللہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے یعنی یہ کسی کو نبوبت کے لئے منتخب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کا کرم ہے اور وہی اپنے علمِ عظلی سے یہ جانتا ہے کہ کس کو اس کام کے لئے منتخب کیا جانا چاہیے کس پر ہی اللہ تعالیٰ کا فضل نازل کرنا چاہیے ان لوگوں کے ذاتی قیاسات اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر تو کسی کو ربی یا رسول منتخب نہیں کیا جا سکتا نہ اس کے اوپر رسالت کے سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہے نہ اس پر کتاب اتاری جا سکتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے رحمت کو یعنی اپنے نبوبت کو جس سے چاہیں مقصود فرما دیں لہذا ان کو یہ حسد کرنے کا یا یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے پھر اگلی آیت میں یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ایک اور غلط فہمی کی تردیز مقصود ہے اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ دیکھو تورات کے اندر بہت سے احکام ہمیں دیئے گئے تھے اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کی شریعت اتاری گئی ہے قرآن نازل کیا گیا ہے تو اس میں بہت سے وہ احکام جو ہماری تورات کے اندر مذکور تھے وہ بدل دیئے گئے ہیں وہ احکام ہی ہاں موجود نہیں ہیں اور اس کے علاوہ خود اسلام کے آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو اس وقت سے مسلمانوں کو مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا اور مختلف حالات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ احکام میں تدریجاً تبدیلی بھی لاتے رہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک حکم کسی خاص حالت کے اندر مناسب ہوتا ہے بالوقات دوسری حالت کے وقت میں وہ مناسب نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالوقات اپنے احکام میں تبدیلی بھی فرمائی یعنی جو حکم ایک خاص وقت تک کے لئے تھا اس کو اس وقت کے ختم ہونے کے بعد بدل دیا اور دوسرا حکم آگیا کی واضح مثال یہ ہے کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو جگہ جگہ آپ دہشیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے عذیت رسانی کے مقابلے میں سبر کرنے کا حکم دیا جہاد کا حکم نہیں تھا لیکن جب حالات بدل گئے اور مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر مسلمانوں کی تربیت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد پر جہاد کی آکام بھی آگئے تو اسی طرح پہلے قبلہ کسی اور طرف تھا بعد میں قبلہ کسی اور طرف کر دیا گیا یا شروع میں بعض چیزیں حرام نہیں کی گئی تھی شراب حرام نہیں کی گئی تھی لیکن بعد میں شراب کو حرام کر دیا گیا اس طرح کی بہت سی تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت اور مسلحت کے تحت خود اسلامی شریعت میں بھی فرماتے رہے اور قرآن کریم کی آیات میں سے بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں جو حکم دیا گیا تھا بعد میں اس کو بدل دیا گیا تو یہودی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور حکیم مطلق ہے تو پھر اس کے عقام میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں جو طورات کے عقام تھے قرآن نے آ کر ان کو کیوں منسوخ کر دیا یا قرآن کے اندر بھی جو مختلف حالات میں عقام آئے ہیں ان میں کیوں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو یہ اعتراض کیا جاتا تھا یہودیوں کی طرف سے اور یہودی اس اعتراض کو خود مسلمانوں کے اندر پھیلاتے تھے تو اس کی تبدیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ناظر فرمائی جو اس میں فرمایا کہ مَا نَنْسَخْ بِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِحَا ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں دو چیزیں بیان فرمائی ایک تو یہ کہ کسی آیت کو منسوخ کیا گیا یعنی اس کا حکم بدل دیا گیا اس حکم پہلے تھا اس میں تغیر واقع کر دیا گیا اور دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ مَا نَنْسِحا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس آیت کا حکم ہمیں منسوخ کرنا ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے بھی اور صحابہ اکرام کے ذہن سے بھی اس کو بھلا دیا جاتا ہے فراموش کرا دیا جاتا ہے گویا وہ ہی نہیں وہ اس طرح آیت منسوخ ہو جاتی ہے تو یہ دونوں صورتوں میں بارد تعالیٰ فرماتے ہیں مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِن ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اَوْ نُنْسِحا یا اسے بھلا دیتے ہیں تو نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِحا تو ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں یعنی اس سے بہتر حکم جو اس آنے والے حالات کے اندر زیادہ بہتر ہو اور یا کم از کم کتنا ہی بہتر ہو جتنا کہ پہلا حکم تھا وہ لے آتے ہیں اور اس ساری چونوں چرا کو ایک جملے سے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا کہ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيم کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس کی قدرت میں یہ بات بھی ہے کہ جس وقت میں جو حکم اس کی حکمت مطابق ہو وہ جاری رکھا جائے اور جس وقت وہ مناسب نہ رہے تو اس کے بدلے میں دوسرا حکم نازل فرما دے یہ تو این مسلحت کا تقاضہ ہے این حکمت کا تقاضہ ہے کیونکہ حالات ہمیشہ یقصہ نہیں رہتے حالات کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ان حالات کی تبدیلیوں میں اگر کوئی حکم بدل جاتا ہے تو یہ حکمت کے این مطابق ہے جیسے مثلا ایک ڈاکٹر ہے یا طبیب اور معالج ہے وہ کسی خاص حالت میں مریض کے لئے کوئی دواء تجیز کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں وقت تک یہ دواء کار آمد ہوگی جب وہ وقت گزر جائے گا تو اس کو نئی دواء دوسری دینی پڑے گی تو وہ اس دواء کو تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے احکام میں نسخ فرماتے ہیں اور وہ این حکمت و مملی ہوتا ہے یہودی اس کو بدہ کہتے تھے یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کو کسی چیز کی اچھائی معلوم نہیں تھی ماذا اللہ اب اس کو اچھائی معلوم ہو گئی تو اس نے دوسرا حکم دے دیا تو یہ بالکل جاہلانہ بات تھی اس واسطے کے یہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے معلوم نہیں تھا اور اب معلوم ہو گیا اللہ تعالی کو پہلے معلوم تھا کہ کون سا حکم کس وقت تک کارامت اور مفید اور مناسب ہے اسی وقت تک اس کو باقی رکھا گیا اس کے بعد اس کو تبدیل فرما دیا گیا تو یہ حکمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اس کی ہے اسی کی ہے اور وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ بِمْ وَلِيْهِمْ وَلَا نَصِیرِ اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار ہے جب وہی رکھوالا ہے وہی مددگار ہے تو وہی جانتا ہے کہ تمہارے لئے کون سی چیز کس وقت تک مناسب ہے اور کس وقت کے بعد